بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں نسٹرک فوٹ سیکرٹس تو آج ہم بنا رہے ہیں بلکل ڈیفرنٹ ریسپی تو آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح تیار ہوگی تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہے پین کو گرم کیا اور اس میں میں ون ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی آئل کو ہم گرم کریں گے اور اس میں ہم اپنے یہ ڈرائی فروٹ سیٹ کر دیں گے ڈرائی فروٹ سا آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوں تو یہاں پر میں نے بادام اور اخ روٹ لیں گے ان کو ہم اچھی طرح سے اس میں ڈرائی روست کریں گے روست کرنے سے اس میں ایک خاص کرنچ آ جائے گا اور ایک زبردست اس کا ٹیسٹ ہوگا اور یہ ہماری ریسپی میں بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے تو ہم اس کو ایک سائٹ پر کر لیں گے ڈرائی روست کرنے کے بعد تو یہاں پہ میں نے پیان لیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون تقریباً آئل ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں سیوہیاں جو ہیں وہ ڈالیں گے اور فلیم ہم نے لو ہی رکھنے لو فلیم پر تاکہ سیوہیاں جو ہیں وہ جلے نا اور اچھے سے روست کرنے کے لیے ہمیں فلیم جو ہے اس کا لائٹ رکھنا پڑے گا تو یہاں پہ ہم سیوہیاں کو بھی ڈرائی روست کر لیں گے تاکہ اس کا کرنچ اور فلیور بہت اچھا ہماری ریسیپی میں آئے تو یہاں پہ میں نے سیوہیوں کو لو فلیم پر روست کر لیا اب اس کو بھی میں سائٹ پہ رکھ دوں گی تو اس کے بعد ہم لیں گے ایک پین پین کو گرم کریں گے اور اس میں میں نے تقریباً دودھ ایڈ کر دیا ہے دودھ آپ اپنے مرضی کے مطابق جتنا بھی بنانا چاہیں آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دودھ ایڈ کیا ہے اس کو میں گرم کروں گی تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کی اچھی سے پکائی کر لینی ہے بوائل اچھی طرح جب تک نہیں آئے گا تو ہماری ریسیپی کا ٹیسٹ نہیں ڈویلپ ہوگا تو یہاں پہ میں نے چینی حس بے ضرورت اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ بھی ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنا آپ مٹھا پسند کرتے ہوں تو وہ ایڈ کر دیا اور یہاں چار الائچی ہیں خوشبورٹ ٹیسٹ کے لیے تاکہ اس میں فلیور بہت زبردست آئے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے اسی پوائنٹ پہ ہم دودھ کو بہت اچھی سے بوائل کریں گے تو ہماری ریسیپی کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست آئے گا تو یہاں پہ میں نے تب تک اس کو پکانا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے اس میں بوائل نہ آجائے اور یہ اچھی طرح سے پکنا نہ سٹارٹ ہو جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں دودھ کافی اچھی طریقے سے پکنا شروع ہو گیا ہے اور اب اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے تو اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں اپنی سیوہیاں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ڈرائی روست کی تھی اب اس کو ہم پکائیں گے اور سیوہیوں کو پکنے تک اس میں بوائل کریں گے اور ہم نے اس کو زیادہ بوائل نہیں کرنا اس کو ہم نے اتنا کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے اس میں سوفٹ ہو جائے اور اس کو دودھ کو ہم نے زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا کیونکہ اس کو بنانے کے بعد یہ ڈرائے بھی ہو جائے گا تو دودھ ہم نے ذرا اس میں زیادہ کونٹی میں رکھنا ہے اب ہم نے یہاں پہ میں نے کشمی شیڈ کر دیا اور جو میں نے ڈرائی روست کر کے اپنے ڈرائی فروٹس رکھے تھے وہ بھی تو اس کا ماشاءاللہ سے بہت زبردست گرنچ اور فلیور آئے گا آپ اس ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یقینیان بہت پسند آئے گا یا آپ اپنی دعوت میں دوستوں میں کرشتداروں میں کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کے لئے بنا سکتے ہیں اور بہت جلدی جھٹ پر تیار ہونے والی راسی بھی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست تیار ہو چکی ہیں بہت ہی کرسپی کرنچی اور مزیدار اس میں فلیور ہے اس کا ڈرائی روست کا اور یہ اس طرح سے ضرور آپ میری راسی بھی ٹرائے کیجئے گا اور میری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی اس طرح کی اچھی ریسی بھی مل سکیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کل پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی